موسیقی 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 پارنس کا ہو رہا ہے پر ہم پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے ایک سو بیس کلومیٹر ہے ایک سو بیس کلومیٹر ہے اب دیکھ رہا ہے کب تک ہوگا کھڑنا تو ہے پر جائے بھولے جائے بھولے جائے بھولے اس اپیسوڈ میں ہم دھارچولا سے گنجی تک کا سفر دکھائیں گے گنجی سے ہی اوم پروت اور آدھی گلاش کا راستہ کٹتا ہے دھارچولا سے پہلے توا گھار جانا پڑتا ہے وہیں تک اچھی روڈ مل پائے گی اس کے آگے ابھی بی آر و دوارہ روڈ بنائی جا رہی ہے موسیقا 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 موسیقی 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 وہاں کے لوگوں نے بتایا اس سے آگے راستہ اور بھی زیادہ خراب ہے تو کل اپنی یاترہ کرنا پر ہمیں گنجی تک پہنچنا ہی تھا تاکہ ہم صحیح ٹائم پہ اوم پروت اور آدھی کلاش کی یاترہ کر سکیں پنگلہ سے گربیان کے بیچ میں ایک جگہ ہمیں 32 موڑ پار کر کے رات کو گربیان تک جانا پڑا جو بہت ہی اچھا اور رمانچک سفر تھا جو بہت ہی اچھا اور رمانچک سفر تھا جیسے جیسے رات ہونے لگی اتنا ہی تیزی سے ہم اپنے منزل کی اور جانے لگے ہمیں پتا تھا مادیو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں اس راستے کے بعد میرے گو پرو کی بیٹری ختم ہو گئی اور ہم رات کو گنجی پہنچے گنجی میں آپ جہاں کھانا کھاؤگے وہیں ہی رہنے کا اکومنڈیشن آپ کو بہت آرام سے مل جائے گا یہ ہم نو ہزار پیٹ پہ یہ دیکھیں یہ ہماری بچیاں بچ گئی تو دوستو اگلے اپیسوڈ میں ہم گنجی سے عوم بروت تک کا سفر اور کالا پانی والا ایریا جہاں سے کالی ندی بہتی ہے وہ دکھائیں گے